السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان ملت اسلامی آپ تمام اممتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام اردے گھر میں بڑی بردار شیر عزتدار مارو بحیر کو ابو فصل کی طرف سے سلام اردے بحل کے برحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیرید سے ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے ان ملنوں کی ملامت سے ان فرغہ پرستوں کی فرغہ پرستی سے ان درندوں کی درندگی سے ان معبلینچنوں کی معبلینچن سے ان بلتکاروں کی بلتکاری سے ان دہشتگردوں کی دہشتگردی سے محفوظ ہوں گے اللہ آپ لوگ اپنے حفظ آمان میں رکھے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اللہ ہر آبا سے ہر شرف ہے آپ لوگو محفوظ رکھے بحل کے برحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں دش کے حالہ سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دش کے باہر کے حالہ سے بھی آپ لوگ پچا واقف ہیں کیونکہ یہ بھائی ہر تاریخے کی خبر آپ تک پہنچا رہا ہے آپ کے لوگوں کی خدمت میں حاضر کر رہا ہے آپ لوگوں کو چار پانچ دن پہلے ایک ویڈیو بتایا تھا مہین اور ایک ویڈیو دکھایا بھی تھا اور بولا بھی تھا جس طریقے سے ایک سوامی جو وہاں پہ نام بدل کر دبائی میں ایک بہت بڑے کمپنی کا مالک بن گیا تھا جس میں سے آٹھ کمپنیاں دبائی میں تھے تین کمپنیاں ملیشیا میں تھے دو کمپنیاں بہرین میں تھے یعنی بہت بڑا بیجنیس مین بہت بڑا تاجیر بن گیا تھا وہ آرے سے اس کا اتنا بڑا چھٹا تھا یہاں پہ دیش میں پیسہ بھیج کر مسلمانوں کو تکلیف دینا مابلنگچنگ کرانا براتکاری کرانا مسلمان بچیوں کو لے کر بھگانے کی وہ دینا اور لوگوں کو پیسہ دینا یہ سارے چیز میں ملووز پایا گیا وہ کچھتا پایا گیا کیونکہ اس نے جو ٹیلی فون پہ بات کر رہے تھے کر رہے تھے دو بچیوں کو گجراز سے اٹھائی تھے مسلمان بچیوں کو ریلوے سٹیشن سے وہ تھے آرے سے اس کے کچھ آتنکی سالے ان بچیوں کو لے جا کر زبردستی انہوں کی بلتکاری کر کے بلتکاری کے ڈر سے انہوں سے شادی کر کے انہوں کو اسلام سے نکل کر ان کے مذہبے کروٹ کرنے کی یہ بات چل رہی تھی اور جو اس نے پیسے وغیرہ بھی بھیجا تھا اور پیسے لوگو انعام کے طور پر ایک ایک لاکھ روپے بھی دیا تھا اور یہ انعام رکھ دیا تھا یعنی جو بھی مسلمان بچی کو بھگا کر لائے گا اس کو پچاس ہزار روپے کے علاوہ جو بھی شادی میں خرچہ ہوگا وہ دیا جائے گا اور چھے مہنے کا راشن مغرابی دے گا یعنی یہ چٹا مہاں پر بیٹھ کر یہ مسلمانوں کو مسصل یہ تکلیف پہنچا رہا تھا اور اسلام کا اتنا بڑا یہ آتنکی اتنا بڑا دشمن تھا جو کہ آج اس کو سزا کمپلیٹ مقرر ہو گئے اس کو اس کو پھانسکی ستا دی جاری جو کہ ہر مسلمان کے لئے ایک بہت اچھی بات ہے ہر مسلمان کے لئے بہت اچھی بات ہے اور اس کی جو فیملی کے جو لوگ ہیں عورت اور بچوں کو جو باریغ نہیں ہیں بچے جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں جو سولہ سال سترہ سال کے نیچے ہیں وہ لوگوں کو ملک بدر کر دیا جائے گا اور یہ ساری اس کے جتنے کمپنیات ہیں جتنے یہ تھے جو غریب غربہ آفریقہ میں ادھر کیونکہ وہاں کی حکومت کو تو کچھ نہیں چاہیے وہ لوگ دیتے ہیں لینا نہیں جانتے وہ لوگ آفریقہ میں ہیں اور عراق میں جتنے غریب غربہ ہیں وہ سارے بیچ کر وہ لوگوں کو دی دیا جائے گا یہ لوگوں صرف ٹگٹ دیا جائے گا اور ملک سے باہر نکال دیا جائے گا جو اٹھارہ سال کے اوپر ہے وہ لوگوں کو ساتھ سال کی جل ڈیکلیر ہو چکی ہے جو کہ ایک بہت بڑی خبر ہے یہ بہت اچھے خبر ہے وہ اسے دیکھتے ہی اس کے چار دوستوں کو جو فائملی کے ساتھ وہاں پر تھے اور وہ لوگ کے پاس بہرنی پاسپورٹ لے کر دبائی میں تجارہ کر رہے تھے وہ لوگ پاسپورٹ بہرنی تھا بہرنی اس لیے بہرن کے اندر پاسپورٹ لینا کوئی مشکل بات نہیں ہے اور وہاں پہ بہرن میں جو ان چاہے اپنا خود کا کاروبار کر سکتا اپنا خود کا لائسنس رکھ سکتا انویسٹر بن سکتا یہ سارے سہولے تھے بہرن میں تو وہاں پہ پیسے کھلا کے وہاں پہ تین چار ہزار دنر خرچہ کر رہے تو پاسپورٹ مل جاتا وہاں کا وہ پاسپورٹ لے کر وہ کر رہے تھے جو کہ چار دوست اس کے سیم اس میں پکڑے گئے یعنی یہ لوگ کا تقریبا سولہ جنوں کا ایک گروپ تھا بہت بڑا اور اچھے کاروبار پہ اور آپ لوگو یہ بھی بتا دو اس کے پاس تیرہ سو عدمی دبائی کی ایک کمپنی میں کام کر رہے تیرہ سو ونیس آدمی تیرہ سو ونیس آدمی میں کوئی مسلمان نہیں ہے تیرہ سو انیس آدمی میں کوئی مسلمان نہیں ہے مسلمان دیش میں کام کر رہا مسلمان دیش میں کمارا مسلمان دیش میں کھارا اور مسلمانوں سے اتنی یہ سارے چیزیں اس کے چکے گئے جس کا نام آپ لوگوں کو اس سے پہلے بھی بتا چکا تھا کرنکارو ننڈا کرنکارو ننڈا اب جو اس کے چار جو دوست ہیں وہ بھی جو ہے تو تقریباً اس کے دوست کے علاوہ اس کے خریبی اس کے رشتداری ہوتے وہ لوگ بھی جو کہ وہ لوگوں کے بہرینی حکومت پاسپورٹیں کینسل کر چکی ہیں تاکہ سزا پانے سے پہلے یہ لوگوں کو وہاں پہ یہ پاسپورٹیں کینسل کرنا ضروری تھا اس طریقے سے بہرینی پاسپورٹیں ہیں لوگ کے کینسل ہو چکی ہیں دیکھو لنڈو تم لوگ شروعات کریں تم لوگ گند مچانے کی غریبوں کے اوپر ظلم کرنے کی کوشش کریں لیکن اللہ کا کہر کیسا نازل ہو رہا تمہارے اوپر اللہ کا کہر کیسا نازل ہو رہا اور یہ اتنا بڑا راکیٹ تھا وہی اتنا بڑا ایک وہ چل رہا تھا ان لوگوں کا یعنی منتلی نینے بولے تو پچاس ساٹھ لاکھ روپے تو انہیں یہ آر ایس ایس کے اور بجرنگی کینچوے جو ہے ہمارے پاس جو آتنگ جو مچاتے ہیں وہ لوگ کو شراب نوشی کے لیے اور غلط کاموں کے لیے دے رہا تھا ہے اس کی بہت بڑی کمپنیاں تھے اور یہ صرف اس کا پیسہ صرف یہ کام میں صرف ہو رہا تھا کہ کسی طریقے سے مسلمان بچیوں کو خراب کیا جائے مسلمانوں کو تکلیف دی جائے مسلمانوں کو عزیتیں دی جائے کس طرح لوٹ مچایا جائے اور مسلمانوں کا صفایہ کیا جائے اسلام کا خاتمہ کیا جائے نعوذ باللہ اسلام کو مٹانے والے کی نسل نسل مٹ چکی ہے لیکن یہ خبیص کے بچے جو اپنے آپ کو چہرے دوسروں کا لگا کر شریف چہرے لگا کے اندر سے یہ خبیصوں کا جو کام کرتے ہیں ملعنوں کا ان کا تو یہ ہونا ہی تھا دیر سے سہی لیکن سہی کام وہاں اور انہیں پہلے کوئی سوامی تھا آشر میں وغیرہ دھوتا تھا کرتا تھا سمجھے جھاڑو جھٹکا مارتا تھا گندگی اٹھاتا تھا اب ویسے جا کے اس نے دوبائی جا کر اتنا بڑا آدمی بن گیا تھا راتے رات یہ کیسا بننا آپ کو لوگوں اچھی طرح پتا ہے کیونکہ اس کا سارا کچھ آپ لوگوں کے سام میں رکھ دیا ہوں اور یہ پورے اس سرگنا کا اس راکیٹ کا یہ سی او تھا بھئی جس طریقے سے کمپنیوں کا سی او تھے انہیں اسی طریقے سے اور یہیں پہ بھل کے نہیں بھئی بحرین میں بھی ملیشیا میں بھی اس کی کون سے بھی کمپنیوں میں ایک بھی مسلمان نے یہاں تک کہ جو مندوبین ہوتے وہ تک ان کی ذات ایسے رکھا تھا اس نے یعنی یہ چیز نہیں کہ اس نے غلط کام کرتا پکڑا جائے گا لفظ اس کو نفرت سی تھی مسلمانوں کے نام سے آج اس کے ساتھ کیا ہوا آج جو اوقات تھی اس کی وہی اوقات میں واپس آگیا انہیں ابھی یہ تو شروعات ہے ان کا خاتمہ تو پورے جی سی سی نہیں بلکہ پوری میڈل اس سے پورے یورپ سے ہوگا کیونکہ یہ پاپی جس تاریخ سے جو پکڑے جا رہے ہیں اور یہ غلط کاموں میں جو ہر دیش کو خطرہ ہوتا ہے یہ دبائی کے لئے بھی خطرناک بات تھی دبائی کے لئے کوئی اچھی بات نہیں تھی یہ صرف بھارت کے مسلمانوں کے لئے کر رہا بلکہ نہیں یہ وہاں کے لئے بھی خطرہ کی آباز بن سکتا تھا کل کے دن کیونکہ ہر وہ گندی چیز اس کے پاس ہے ہر وہ چیز استعمال کر رہا ہیں تو کچھ بھی کر سکتا تھا پٹاخے بھی بھوڑ سکتا تھا کچھ بھی کر سہی سم چڑھیں گے انہوں اب آج یہ فیصلہ ہو گیا بہرحال بڑی عید سے پہلے بکری عید عزہا سے پہلے یہ پاپی کی کافی سالوں سے تلاش تھی دبائی کو کہ یہ ریکٹ کون چلا رہا ہے یہ کہا یعنی کیونکہ یہ عربی پاسپورٹ رہنے سے اس کے اپر کوئی شک بھی نہیں کرے اس کے اپر کوئی شک و شبہ بھی نہیں تھا کیونکہ اتنا بڑا آدمی کیا سنچیں گے کیا کریں گے لیکن کھودے پہاڑ نکلا چوہا نکلا یہ گندی نسل کا جانور اللہ اس کو غارت کرے اللہ اس کو نست نابود کرے اور ہماری بیٹیوں کی اور اپنی حفاظت میں رکھے اللہ ہر آباز سے ہر شرط محفوظ رکھے خاص کر ان درندوں کی درندگی سے ان لوٹیروں کی لوٹ سے ان بدماشی سے محفوظ رکھے اللہ ہر آباز سے محفوظ رکھے اللہ ہر شرط محفوظ رکھے اللہ ہر مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھے عالم کے سارے مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمارے دیشوں میں ام و امان برخواہ رکھے اور ان پاپیوں کا ان درندوں کا خاتمہ کر ان کو نست نابود کر دے اللہ رب رب رزیز بحر کیف میرے عزیز دوست میرے بھائی منظم رہی متحد رہی اپنے صفحوں میں اتحاد برخواہ رکھے نمازوں کی پابندی کر ماباب کی خدمت کر بڑاؤں کے حکام پر عمل کر اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاوں میں یاد رکھے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہرحال میرے عزیز دوست و میرے بھائی ہم کو کامیابی ہر طرف سے مل رہی ہے یہ آپ لوگ کی نمازوں کا اثر ہے آپ لوگ کی دعاوں کا اثر نماز جاری رکھو نماز مسمت کرو اور اپنے بچوں کو اپنے اولادوں کو بھی صحیح راستے پر چھننے کی نصیت کرو اور اپنے بچیوں کے اوپر نظر رکھو اللہ حافظ سلام علیکم